اسلام علیکم فرنڈس گرمیوں کے آتے ہی اگر آپ چپلیوں مچھروں کاکروچ اور چوہوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسا انتظام کریں گے جس سے وہ کم از کم چھ ماہ کے لئے آپ کے گھر کے آس پاس بھی نہیں دکھیں گے تو اس کے لئے فرنڈس ہم پیسٹی سائیڈ کی کسی بھی شاپ سے لمڈا پندرہ پرسنٹ کا کوئی بھی ساشے لے لیں گے یہ ہنڈر پرسنٹ گھریلو یوز کے لئے ہے اس کی ڈیٹیل اس کی بیک سائٹ پر پرنٹ ہے اسے مگوانے کے لئے ڈراز کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو فرنڈس اسے استعمال کیسے کرنا ہے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے یہ ایک ساشے کتنی جگہ کے لئے ہوتا ہے اور اسے کس طرح سپری کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہم اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں لمڈا پندرہ پرسنٹ کی میں آلیڈی ویڈیو دے چکا ہوں لوگوں نے اسے بہت پسند کیا ہے بہت سے لوگ اسے یوز کر رہے ہیں جن لوگوں نے اسے یوز کیا ہے وہ اس کے ریگلر یوزر ہو چکے ہیں اس کے ساساس فرنڈس ہمیں اس طرح کے ایک سپریر مشین کی ضرورت پڑے گی اس میں بھی دو تین طرح کی کوالٹیز ہیں آن لائن مگوانے کے لئے آپ ڈسکرپشن بھی چیک کر سکتے ہیں دراز کے لنک سے بھی آپ مگوانے سکتے ہیں ویڈس پر کے نمبر سے بھی آپ آن لائن اسے مگوانے سکتے ہیں تو فرنڈ یہ ساشے 4 سے 6 لٹر پانی کے لئے ہوتا ہے اگر آپ صرف مچھروں کے لئے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو 6 لٹر پانی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ساتھ میں چھپکلیوں پھر یہ ہم 4 لٹر پانی میں یوز کریں گے 4 لٹر پانی میں یوز کرنے سے ڈینگی اور مرے ریا کے مچھر مکھیاں کیڑیاں بیڈ بگز کوکروچز بچھو ٹڈڈی مکڑی ایون سامپ وغیرہ بھی آپ کے گھر سے دور رہیں گے دیمک کے لیے بھی بہت بہترین ہے جہاں جہاں پہ بھی دیمک ہو وہاں پہ ہاں پہ اس کا سپریہ کر دیں گے دیمک سرے سے ختم ہو جائے گی اور اگر دیمک کسی ایسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے جہاں اس کا سپریہ نہیں ہو سکتا تو ہم اس کے محلول کو کسی انجیکشن میں بھر کے اس جگہ پر انجیکٹ کریں گے دیمک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی یہ ایک ساشے ہمارے دو کمرے ایک کچن کے لیے کافی ہوتا ہے اگر آپ گھر کے دروازے بند رکھیں گے تو جہاں چھ مہینے کے لیے ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے اسے آپ اپنی کیاریوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں پودوں کے پتوں کے اوپر کر سکتے ہیں جانوروں کے باڑے میں بھی کر سکتے ہیں جانوروں کے اوپر نہیں کرنا ویسٹیج وغیرہ کے اوپر آپ اس کا سپریے بلکل کر سکتے ہیں تو فرینڈ اسے کھولنے سے پہلے گلفز کا یوز لازمی کر لیں اور ماسک بھی لگا لیں زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو ڈھک لیں فل بازو والی شیٹ پہنے بچوں کو بلکل پاس نہیں آنے دینا آپ نے جیسے ہی آپ نے اسے سپریے کر لینا ہے اس کمرے میں آپ نے دو گھنٹے کے لیے بچوں کو اور خود بھی اس کمرے میں نہیں چانا نہ ہی اس کا کوئی دھواں ہے نہ اس کی کوئی سمیل ہے نہ اس کا کوئی داغ ہے نہ ہی دیواروں پر اس کا کوئی کلر وغیرہ آتا ہے سپریے کرنے کے دو گھنٹے کے بعد آپ کو بلکل بھی پتہ نہیں ہوگا آپ نے اس کا سپریے بھی کیا تھا بلکہ آپ بلکل بھول جائیں گے کہ آپ کے گھر میں چھپکلی یا مچھر وغیرہ کبھی تھے بھی سپریے کرنے کے بعد آپ نے نہا لینا ہے جو کپڑے پہنے ہوں گے اسے اتار کے سارے کپڑوں سے الگ دھو لینا ہے جو اپنے گلوز پہنے ہوں گے اسے بھی اپنے ویسٹ کرنا ہے اس کے ریپر کو بھی ویسٹ کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کی ہائٹ سے اوپر اوپر سپریے کر دیں کچن وغیرہ میں سپریے کرتے ہیں تو علماریوں کو برتنوں سے خالی کر لیں اور پھر سپریے کریں تو فرنس ہم نے ایک دو لیٹر سپریے بوتل لی ہے اسے ہم چار لیٹر پانی میں کس طرح حل کریں گے ہم نے اس میں دو لیٹر پانی لے لیا ہے اور اس کے ساشے کو ہم نیچے کی طرف جھٹک لیں گے تاکہ اس کا سلوبل ساشے نیچے کی طرف آ جائے تاکہ وہ کٹنے نہ پائے اس کے بعد ہم اسے اوپر سے سیزر سے کٹ لیں گے اور اس کے اندر سلوبل ساشے کو پکڑ کے کھولے بغیر اس بوتل کے اندر ڈال لیں گے ہمیں اسے چار لیٹر پانی میں ایڈ کرنا ہے لیکن فیلحال ہم اسے دو لیٹر پانی میں ایڈ کر رہے ہیں اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ورک کرے گا دس منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دیں گے اس کے اندر جو ہم نے ساشے پھینک دیا ہے وہ اس کے اندر آٹومیٹکلی حل ہو جائے گا جو اس کا اوپر والا ریپر تھا وہ بھی خود ہی حل ہو جائے گا ساشے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا ہلا لیں گے اور دس منٹ کے بعد یہ سپری کرنے کے لیے ریڈی ہوگا میک شور کر لینا ہے کہ لمڈا پانی میں اچھے سے حل ہو جائے یہ ہنڈر پرسنٹ گھر میں یوز کرنے کے لیے ہے یہ فصلوں میں کرنے والا سپری نہیں ہے صرف اور صرف ہمیں بچوں سے احتیاط کرنا ہے جس طرح کسی بھی مچھر مار میڈیسن کو لے کر ہم بچوں سے دور رکھتے ہیں بلکل سیم اسی طرح اس کی بھی احتیاط کرنا ہے اور اگر آپ ایک سے زیادہ ساشے کا محلول بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ مقدار کو فالو کرتے ہوئے کسی بڑی بالٹی وغیرہ میں اسے بنا سکتے ہیں اور دو دو لیٹر کر کے اس بوتل میں ایڈ کر کے سپری کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے دو لیٹر پانی کے اندر ایک ساشے کو ایڈ کیا ہے اب ہم نے اسے چار لیٹر کیسے طرح بنانا ہے تو ہم اس میں سے ایک لیٹر کسی اور بوتل میں نکال لیں گے میرے پاس اسی طرح کی ایک اور دو لیٹر والی بوتل ہے میں اسے یوز کرنے والا ہوں آپ کوئی اور بوتل بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اور بالٹی وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم اس میں سے ہاف اس کے اندر ڈال دیں گے ہم نے دونوں بوتل میں محلول کو ہاف ہاف کر دیا ہے اب دونوں بوتل میں ایک ایک لیٹر محلول ہے اب ہم اس میں بھی ایک لیٹر پانی آئٹ کر دیں گے اور اس میں بھی ایک لٹر پانی آئیڈ کر دیں گے اس طرح ہمارا ایک ساشے چار لٹر پانی کے اندر تیار ہو جائے گا ہم اس کی نوزل کی ایڈجسمنٹ سے اس کے سپری کو سپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسے کسی ایک سپورٹ پہ بھی فکس کر سکتے ہیں کلوک ویس گھمائیں گے تو اس کا سپری بریق ہوتا جائے گا اور دور پھینکتا جائے گا انٹی کلوک ویس گھمائیں گے تو اس کا سپریٹ ہوتا جائے گا کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہائٹ سے اوپر کی طرف مو کر کے سپریٹ نہیں کرنا آپ اپنی ہائٹ بھی اتنی اونچی کر لیں اور پھر سپریٹ کریں کچن میں کیبنٹ خالی کر لیں الماریاں خالی کر لیں اور ایک دفعہ سپریٹ کر دیں آپ کے چھ مہینے بہت اچھے سے گزر جائیں گے اس کے بعد آپ کو کچن میں یا کمروں میں سپریٹ بغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کیڑے مکوڑوں اور مچھروں وغیرہ کے چھپنے کی جگہوں پہ خاص طور پر سپریٹ کریں ڈرینز میں سپریٹ کریں کونوں میں کناروں میں دروازوں کی دہلیزوں میں ان ساری جگہوں کو کور کریں تاکہ چھپے ہوئے انسیکس کا بھی خاتمہ ہو جائے اور فینٹس اگر آپ کے گھر میں واشروم یا کچن کے ڈرینز میں سے کوکریجز یا دوسرے انسیکس نکلتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اپنے ڈرینز کے اندر بھی اس کا سپریٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی ایکسس مین ہول تک ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اپنے گھر کے اندر موجود مین ہول کا ڈھکن اٹھا کے اس کے اندر ایک لمڈا کا سپریٹ کر دیں اس سے یہ ہوگا جس جگہ سے وہ باتروم اور کچن وغیرہ میں آتے ہیں تو وہ اس جگہ پہ ہی آنا بند ہو جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں بلکل بھی کسی بھی قسم کا کیڑا مکوڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا سمپلی مین ہول کا ڈھکن کھولنا ہے اور اس میں اسے سپریٹ کر دینا ہے واشروم سیٹ یا کسی ڈرین میں سے کسی بھی قسم کا کوئی کیڑا چوہا یا کوکریچ وغیرہ کبھی بھی نہیں نکلے گا اس سے کھولنے کے لیے اس کی اوپر والی نوزل کو دوسری طرف رکھتے ہوئے اس کی بوتل کو گھوماتے جائیں گے اور اسے کھول لیں گے اور اس کے انلٹ پائپ کے اوپر یہ اٹیچمنٹ لگی ہوئی ہے اس کے بغیر آپ نے سپریٹ نہیں کرنا ورنہ نوزل بند ہو سکتی ہے یوز کرتے وقت اگر اس کا پمپ ہارڈ ہو جائے تو اس کو اس جگہ سے ایسے پکڑ کے یہاں سے دبا کے اور یہاں سے پکڑ لینا ہے اور یہاں سے اس کا یہ والا پمپ کھول لینا ہے اس پمپ کو اس طرح کھول کے باہر نکال لینا ہے اس کے اس جگہ پہ گریس لگا کے اس کے بعد اس پمپ کو دوبارہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اسی جگہ پہ دوبارہ کس دینا ہے اور اس کا پمپ بلکل نرم ہو جائے گا اور یہ دوبارہ سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا ان میں سے کوئی بھی بوتل اس کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس بوتل سے ہم گارڈن میں سپریٹ بھی کر سکتے ہیں موٹسائیکل کو بھی دھو سکتے ہیں گاڑی کو بھی دھو سکتے ہیں ہم گھروں کے شیشے وغیرہ بھی اس سے صاف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ واش روم وغیرہ میں فینائل بھی اس بوتل میں ڈال کے ہم یوز کر سکتے ہیں اسے آن لائن مگوانے کے لیے آپ ڈسکرپشن چیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں جانے کے لیے ویڈیو کے ٹائٹل پر کلک کریں وہاں سے مور پر کلک کریں تو ڈسکرپشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی سپریٹ کرتے وقت ہمیں کمرے کے بٹنوں اور دروازے کے ہینڈلز وغیرہ کو بچانا ہے لیکن باوجود اس کے سپریٹ کرنے کے بعد ہمیں انہیں پہلے صاف کر لینا ہے اور پھر ہمیں یوز کرنا ہے امید ہے آج کی ویڈیو سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کر دیا کیجئے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرپ بھی کر دیں میری حوصلہ حفظہ ہی ہوتی ہے ابھی کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی